ایران کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جس کو اگر وہ بلاک کر دے تو دنیا کی بڑی بڑی اکانومی کریش ہو جائیں گی پوری دنیا میں ایک معاشی باران پیدا ہو جائے گا بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا میں ایک ورلڈ وار تھری یعنی کہ تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے اب یہ کونسی جگہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے میں جس جگہ کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہے سٹریٹ آف ہارمز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹریٹ کسے کہتے ہیں سٹریٹ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ ایک ایسی پتلی سی جگہ جو دو بڑے وارٹرز کو ملاتی ہے دو بڑے وارٹرز وہ اوشنز ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس سی ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس وہ گلف بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر یہ جو ہمارے سٹریٹ آف ہارمز ہے یہ کیا کرتی ہے دو بڑے وارٹر کون کون سے پرشنگلف اور گلف آف امان کو ملاتی ہے کون سے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ یہ state of کیا ہے ہارمرزہ جو کا تقریباً نوے میل کا ایریا بنتا ہے یہ پتلا سے رجاسی آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر تو یہ تقریباً کتنا ہے نوے میل کا ایریا ہے اسے ہم کہتے ہیں state of homemade یہ کہہ کرتے ہیں دو بڑے وارٹرز کون کون سے پرشنگلف اور گلف آف امان کو ملاتی ہے یہ تجارت کے لئے بہت ہی اہم ہوتے ہیں اس نوے میل کو کراس کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس نوے میل کی لنگت کے اندر مختلف آئی لینڈز ہے تقریباً آٹھ آئی لینڈ آئی لینڈ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں جزیروں کو کہتے ہیں جس طرح کہ یہاں پر اب یہ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے ہارمارز آئی لینڈ ہارمارز آئی لینڈ اسی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا نام مشہور ہے کیونکہ یہاں پر ایک جزیرہ ہے اسی طرح سے آگے ایک اور آئی لینڈ ملتا ہے ہمیں یہاں پر بھی ایک آئی لینڈ مل جائے گا آپ کو یہ تقریباً کل ملا کے چھوٹے آئی لینڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہ جزیرے یہ کتنے آٹھ ہیں اور ان میں آٹھ میں سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساتھ پر جو قبضہ ہے وہ کس کا ہے ہمارے ایران کا ہے ایران ایران کا قبضہ یہاں پر کیا ہے اس کے پر آٹھ میں سے سات پر اور ایک پر قبضہ کس کا ہے یونیٹر آرہ مرات یعنی کہ یو اے ای کا ہے اب مطلب یہ ہے کہ اس ایرے پر جو کنٹرول ہے وہ سارا ایران کا ہے اور ایران سب کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے لئے ایران خطرے کی گھنٹی ہے اور اسرائیل کے لئے بھی ایران کیا ہے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ مسلم ملک ہے اور دونوں کا مخالف ہے سختریر مخالف ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایرے کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ یہاں پر امریکہ چینہ جیسے لوگ یہاں پر نظر رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس ایرے کو دیکھیں یہاں پر ہمیں ملتا ہے پرشن گلف پرشن گلف یہ والا یہاں سے اب کیا ہوتا ہے یہاں پر جو آئل کی تجارت ہے وہ ہوتی ہے اس لئے یہ ایرے اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے اس ایرے کے اندر ہمیں کون کون سے ملک ملتے ہیں بہرین ملتا ہے بہرین کی سردس کو لگتی ہے کویت کی لگتی ہے قطر کی لگتی ہے اور اسی طرح سے اس کے پیچھے ہمیں عراق مل جائے گا اور یہ عراق بھی ہمیں کیا کہتا ہے یہاں پر مل جاتا ہے تو عراق بھی یہاں پر یہ سارے کیا ہے تیل اور گیس سے مالا مال کنٹری ہیں اور ان کو جب اپنے آئل وغیرہ کو ایکسپورٹ کرنا ہے سیل کرنا ہے باقی ملکوں کو تک پہنچانا ہے تو ان کو کیا کرنے پڑے گا ان سب کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے اس ایریا میں اپنے ایکسپورٹ لے کے جانے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے اپنی چیزوں کے لے کے آتے ہیں اور پھر آگے جو ہے نا ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ کیسے کرتے ہیں انہیں یہاں سے جب آئل لے کے آنا ہے تو یہاں سے انہوں نے گزرنا ہے اس ایریا سے اور پھر آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گلف امان آجتا ہے پھر یہاں پر آجتا ہے جو کہ یہاں پر ہمیں پاکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے یہ والا ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ بھی لگتا ہے Arabian Sea جو کہ یہ والا ہے اب انہوں نے یہ والا سارا ایریا کراس کر کے ادھر آنا ہوتا ہے پہلے گلف آف پرشن گلف سے کراس کرنا ہے سٹیٹ آف ہورمس کے طور پر گلف آف امان میں آنا ہے امان میں آنا ہے امان میں آنے کے بعد پھر انہوں نے Arabian Sea میں آنا پھر یہاں سے انہوں نے پوری دنیا میں جہاں پر بھی جانا چاہے پاکستان جانا چاہے چینہ نیپال تو یہ ایریا ہے اور کیونکہ یہ سارے ملک ہیں گیس کی دولت سے مالا مال ہے اور ان کو کوئی اور رستہ بھی نہیں ملتا ان وہ مالک کو تو یہ اس کی جو لوکیشن ہے بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چینہ ہے جاپان ہے یہ سارے کے سارے اسے کیا کرتے ہیں آئل ایکس اپنے امپورٹ کرتے ہیں اور ان کی انڈسٹریز وغیرہ چل پاتی ہیں یہ بات یہاں پر ہوگی تقریباً دنیا کا تھرٹی پرسنٹ یا کبھی کبھی ریشو بڑھ بھی جاتی ہے فورٹی پرسنٹ تک چلی جاتی ہے تو اتنا جو دنیا کا آئل ہے وہ انہی ممالک سے ایکسپورٹ ہوتا ہے انہی ممالک سے کوئی یہ کوئیت قطر اس طرح سے یہ ایران خود بھی یہاں سے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو یو اے ای ہو گیا سعودی عرب بھی اس ایرے کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں اس ایرے سے کیا کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں بٹ جو ہے نا بیچ میں کون بٹا ہوا ہے آٹھ زور پر قبضہ کر کے ایران اگر ایران کیا کرتا ہے اس راستے کو کر دیتا ہے بلاک اس ایرے کو اگر اس نے بلاک کیا یہ والا ایرے وہ آسانی سے بلاک کر سکتا ہے ایران تو کیا ہو جائے گا یہ سارا رستہ بند ہو جائے گا اور یہ سارے کے سارے ملک جو ہے نا اپنا آئل نہیں بھیج بہیں گے جب آئل نہیں بھیجیں گے تو جو اس سے ملک آئل خریدتے ہیں ان کے بڑی پرابلم ہو جائے گی کیونکہ ان کے جو فیکٹریز بغیرہ ہیں ان کی انڈسٹریز بغیرہ ہیں سارے کی سارے بند ہو جائیں گے جب وہ بند ہو جائیں گی ساری تو نہیں تقریبا کافی حصہ جو ہے نا اس کا بند ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا پوری دنیا میں بہران آئے گا کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اب یہ جو ملک ہیں تقریبا اس جہاں سے جو ہے تقریبا بیس سے تیس پرسنٹ جو ہے نا آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہ ریشو کام زیادہ ہوتی رہتی ہے اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے ان میں جو ایران ایکسپورٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جو ہے نا عراق ایکسپورٹ کرتا ہے کوئیت قطر سعودیرہ بیس فولہ ایرے کو استعمال کرتا ہے اور یو اے ای بھی کرتا ہے اب یہ لینے والے کون ہے جاپان ان سے خرید لیتا ہے اور چینہ سب سے زیادہ ان سے لیتا ہے پندرہ پرسنٹ تقریبا اپنا آئل یہاں سے لیتا ہے اور انڈیا بھی یہاں سے اپنا پرچیز کرتا ہے انڈیا اور جگہ سے بھی پرچیز کر لیتا ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی اور جگہ سے کر سکتا ہے جیسا کہ رشیہ وغیرہ سے کر لیتی ہیں یہ باقی سے بٹ یہاں سے ان کو آئل لینا پڑتا ہے اسی طرح سے جو یورپ وری مالک ہیں وہ بھی یہاں سے خرید کر لے جاتی ہیں کیونکہ یہ گیس جو ہے نا یہاں پر گیس بھی ملتی ہے جو قطر ہے قدرتی گیس جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ بھی قطر یہاں سے بائی کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے اہم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ایریا کیا ہو جائے بند ہو جائے تو پھر کیا ہوتی ہے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے باقی ممالک کے لیے کیونکہ یہ ایریا بھلاک نہ ہو پائے اس لیے کیا کرتے ہیں ہمارے جو امریکہ ہے اور چینہ ہے یہ کیا کرتا ہے اس ایریا پر اپنی نظر رکھتا ہے اور اگر خاص طور پر جو امریکہ ہے وہ یہاں پر نظر رکھتا ہے یہاں پر اس کے اپنے جنگی بیڑے ہیں وہ یہاں پر اپنا رہتی ہیں اس پر نگرانے رکھنے کے لیے یہاں پر اس سمندر کے اندر ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں تاکہ جو ہے نا ایران کچھ نہ کر پائے کبھی کوئی مسئلہ ہو جس طرح کے آپس میں ان کے لڑائی ہو جاتی ہے ایران نے کئی بار اس کو دھمکی بھی دی ہے جب ان کے در امیان تنازات بڑھتے ہیں تو اس ایریا کو بند کرنے کی کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ کبھی بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور باقی مالے کے لیے بھی کیا ہے پرابلم پوری دنیا کو جانا نقصان ہو سکتے اس لیے کیا کرتے ہیں اس پر نظر رکھتے رہتے ہیں اور ایران کے پاس یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اگر وہ چاہے تو سب کو ہلا کے رکھ سکتا ہے اس پوائنٹ کے ذریعے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے نا ایٹمی طاقت بنے کیونکہ ایٹمی طاقت بنے گا تو مزید پاور میں آ جائے گا اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی کیونکہ ظاہر سے باتیں دونوں ایک زیادہ کے مخالف ہیں تو یہ تھی ہماری سٹیٹ آف ہارمز تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ